بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں ضرورد و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر رات کو ملک بھر کے اندر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور کریک ڈاؤن اس طرح سے کیا گیا ہے جس کو کہتا ہے جھرلو پھرنا عملی طور پر یہ ہوا ہے اور یہ مت سمجھئے گا کہ پشابر میں دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے اندر سو سے زائد پاکستان کے سپاہی جوان شہید ہو گئے اور اس کے رییکشن کے اندر کیا گیا ہے بلکل بھی نہیں ہے رات تو ہوا یہ ہے کہ جو پہلی گرفتاری ہوئی کوئی سوہ بارہ یا ساڑھے بارہ یا بارہ سے ایک کے درمیان ایک گرفتاری ہوتی ہے اور وہ گرفتاری راولپنڈی کی حدود میں ہوتی ہے اور سب سے پہلے شیخ رشید جو وفاقی وزیر داقلہ کے طور پر کام کر چکے ہیں ان کی گرفتاری کی خبر آتی ہے اور خبر یہ آئی کہ ان کے خلاف ایک مقدمہ جو پاکستان پیپس پارٹی کے کی جانب سے درج کروایا گیا اور وہ مقدمہ وہی تھا جیس کے اندر عمران خان کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو مروانے کے لیے آصف علی زرداری نے ایک تنظیم کو پیسے دے دیئے ہیں اور زرداری کے اوپر الزام آیا کہ زرداری نے جو ہے عمران خان کو مروانے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ بنا دیا اب اس چیز کو لے کے ہوا کیا اس چیز کو لے کے فوری طور پر نہ صرف اس کے اندر شیخ رشید نے جواب جمع کر دیا لیکن آج کل زرداری فیورٹ ہے وہ کہتے ہیں زرداری ہو یا پنجاب کے اندر زرداری کا بچہ ہو کیونکہ چینل روز پہلے شیخ رشید نے ٹوٹی فور نیوز کے چینل کے اوپر کہا تھا کہ تھو ہے تو ہمارے چینل کے اوپر اور مائک میں اٹھوا دیا تھا تو وہ کہتے ہیں زرداری ہو یا زرداری کا بچہ ہو وہ انٹیچیبل ہیں اگر ان کو ہاتھ لگایا جائے گا تو آپ کو پابندے سلاسل کر دیا جائے گا اب اس مقدمے کے اندر جو پیپرز پارٹی کے ایک صدر ڈویجنل صدر یا نائب صدر کے کہنے کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا اور رات تو راولپنڈی پہ سب سے پہلے خبر آئی کہ شیخ رشید کو گرفتار راولپنڈی کی پولیس نے کیا ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا نہیں راولپنڈی کی پولیس نے گرفتار نہیں کیا بلکہ اسلام آباد تھانہ آپارہ کی جو پولیس ہے انہوں نے گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے مطابق ان کو وہاں سے لے جایا گیا اور یعنی اسلام آباد کی پولیس نے پنجاب کی حدود میں آکے ان کو گرفتار کیا کیونکہ راولپنڈی کی پولیس نے گرفتار کیا اور ان کو ان کے حوالے کیا گیا اب شیخ رشید صاحب نے اپنی گرفتاری کے بعد وہ بلکل ہوش و حواس کے اندر تھی اور رات کو جیو نیوز کے ساتھ مل کے یہ خبریں چلوائے گئیں کہ شیخ رشید نشے کی حالت میں تھے شیخ رشید سے کیا کہتے ہیں کہ شراب کی بوتیں برامد ہو گئی ہیں اس قسم کی بہت ساری باتیں ہم نے سنی اور پاکستان کے اندر اس قسم کی حرکتیں پہلے بھی ہوتی ہیں اور حیران کن طور پہ پاکستان پیپرز پارٹی کو بہت شاک ہے ان کو گرفتار کروانے کا شیخ رشید کو اور ماضی میں بھی اس قسم کے مقدمات کے اندر وہ ہوئے ہیں یہ بہت پرانی بات ہے انیس سو پچانمے کی جب شیخ رشید مسلم لیک کے اندر تھے اور بے نظیر کی حکومت کے دوران ان کے خلاف ایک مقدمہ بنایا گیا اور اس مقدمے کے اندر ناجائز اسلاح رکھنے کی بنیاد کے اوپر ان کو سات سال قید با مشکد اور دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی اور کیا ہوا تک کہا ہی جاتا ہے کہ جس عدالت نے ہی سزا سنائی تھی اس وقت خواتین نے جوتیاں پھینک کر جز لطفلی جو ملک ہیں ان کی طرف پھینکے تھے لیکن جج صاحب کمرہ عدالت سے بھاگ گئے تھے کیونکہ کوئی بھی اس وقت شیخ رشید کو دہشتگر تسلیم کرنے کے اوپر تیار نہیں تھا اور آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوئی ہے اور شیخ رشید جب گرفتار ہوئے تو ان کے پر شراب کی بوتنیں اور شیخ رشید نے رات کو کلمہ پڑھ کے یہ کہہ دیا کہ وہ شراب نہیں پیتے میں بھی آپ کو اینکر عمران ریاض والی تفصیلات بھی بتانے لگا ہوں لیکن یہ جو پیپرز پارٹی کے پریزنٹ کے ساتھ سارا کچھ ہوا ہے شیخ رشید جب وہاں پہ پہ پہنچے شیخ رشید نے کیا کہا شیخ رشید کا کیا موقف ہے ذرا آپ وہ سن لیجیے پھر اگلی بات کرتے ہیں رانہ جو ہے سناولہ یہ سارے کام قرار ہے سارے گھر کے تروازے تھوڑے ہیں کھرکیاں تھوڑی ہیں اور انہوں نے بے تحاشہ مارا ملازموں کو اور یہ اٹھا کے لائے ہیں یہ تھانہ ظلم کا نشان ہے انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی عمران خان کے ساتھ ہیں یہ تھانہ پارہ پہنچنے کے بعد ان کی گفتگو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ رانہ سناولہ کروا رہا ہے اور ان کے مطابق تھانہ پارہ ظلم کے نشان ہے اور ان اس اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے وہ ساتھ رہیں گے اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے اور گفتگو کی ہے میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں کیونکہ رات کو ان کو پولی کلینر کے سپتال بھی لے جائے گیا اور پرس نکاری وہ نشے کے اندر ہیں تو ہم ان کا جو کیا کہتے ہیں کہ وہ کروانا چاہتے ہیں ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں شیخ رشید نے رات کو کیا کہا شراب پینے سے متعلق ساری بات ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیجئے یہ مجھے میرے گھر سے اٹھایا ہے جو پنجاب میں آتا ہے سارا سمان اٹھا لائے اور یہ ایسا جو خاص ٹوٹ ہے نون کا یہ وڑیج اور میں رانہ سنالو کو پیغام دیتا ہوں میں چھوڑوں گا نہیں قانون کے تحت میں زمانت میں ہوں چھے تاریخ تک میں آپ نیشہ میں نظر آتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کبھی شراب نہیں پی تشدد کیا میرے سب ملازموں کو مارا ہے سب چیزیں لوٹ لائیں یہ خود چور اور ڈاکو ہے میں پولی کے نہیں لکھ جا رہا ہوں اور صبح پورٹ میں پیش ہوگا تو ہی ندالت کی کاروات تو نہیں کریں گے انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے کبھی شراب نہیں پی اور انہوں نے کہا قانون کے مطابق کاروائی کروں گا اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ چھے تاریخ تک کا عدالت نے لاہور ہائی کورٹ بینچ نے ان کو اس حوالے سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا یا ان کی ایف آئی آر سے متعلق جو پولیس کا تھا اس کو انہوں نے اس کو روک دیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتاری کس بنیاد کے پر ہوئی ہے جو ایف آئی آر ہے اس کا مطلب عمران ریاض سے متعلق ہے کہ انہوں نے عمران ریاض کے پروگرام کے اندر انٹرویو دیا جس پہ شیخ عرشید کو گرفتار کیا گیا ہے اب اچھا ہوا کیا ہے کہ رات کو دو بچ کے اٹھ تیس منٹ کے اوپر ایک ٹویٹ آتا ہے اینکر عمران ریاض کا آپ نے شیخ عرشید کے اپڈیٹس سننی اب آدتیں عمران ریاض کے اوپر عمران ریاض صاحب نے رات کو ٹویٹر کے اوپر لکھا ابھی اپنی فیملی کے کام سے یو اے ای جانا تھا ائرپورٹ پر جانے پر معلوم ہوا کہ دوبارہ نام بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے یہ نہیں صدریں گے یعنی اینکر عمران ریاض کو رات کو متحدہ عرب امراض جانے سے روکا گیا ان کا نام بلیک لسٹ کے اندر ڈالا گیا یہ دو بچ کے اٹھ تیس منٹ کی بات ہے اب اتنی دیر میں تین بچ کے تین منٹ کے اوپر اینکر عمران ریاض نے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے لکھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا یعنی ان کو ائرپورٹ کے پر گرفتار کیا جائے گا اب اس حوالے سے اگلی جو بات ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی گرفتاری ہو گئی اور انہوں نے عمران ریاض صاحب نے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے یہ بتایا کہ ان کا سامان اور ان کا فون مانگا جا رہا ہے اب جس طوران اینکر عمران ریاض ائرپورٹ کے پر موجود تھے اس طرح وہ ٹویٹر سپیس کے اندر بات کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی زبانی کیا کچھ بتایا کیسے ان کا فون چھینہ جا رہا ہے کون ان کو گرفتار کیلے ذرا دیکھئے گا جو بشارے اس پر سو گئے تھے اور ان کو اٹھا کر جو ہے وہ اسے پوچھا کیا کیا کرنا ہے تو اب کوئی ٹیم ہے جو اس طرف کو آ رہی ہے اور میرے سے میرا سامان مانگا جا رہا ہے کچھ چیزیں انہوں نے میری لے لی ہیں اور میرا یہ جو موبائل فون ہے یہ بھی اب میرے سے مانگ رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیم آج ہے جن کے پاس ڈاکومنٹ ہیں اور چیزیں ہیں وہ میرے سے لے لیں دکھا دیں مجھے اور مجھے گرفتار کر لیں اور میں گرفتاری کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں تو یہ سنچویشن ہے جی اب میں اس کے بعد یہ فون زبردستی مانگ رہے ہیں تو میں ان کو دے دوں گا اور باقی بات بات میں ہوتی ہے انشاءاللہ تینکیو تینکیو بیرے مچ اور میرا یہ جو موبائل فون ہے یہ بھی اب میرے سے مانگ رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیم آج ہے جن کے پاس ڈاکومنٹ ہیں اور چیزیں ہیں وہ میرے سے لے لیں اب یہ یہی جو مناظر آپ گیا صورتحال آپ نے دیکھی ہے یہ رات کو اس وقت کی ہے جب اینکر عمران ریاض صاحب ائرپورٹ کے پر موجود تھے اور ان کا فون ان سے لیا جا رہا تھا اب رات کو اینکر عمران ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے خود سے چونکہ بتا دیا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو جب گرفتار کیا گیا تو اس حوالے سے انہوں نے جو آخر ہی کیا تھا مجھے گرفتار کیا جائے گا میرا موبائل فون اور دیگر سامان قبضے سے لیا جا رہا ہے پاکستان زندہ بال جس کے بعد ان کی جو فیملی ہے یا ان کی جو ٹویٹر ٹیم ہے انہوں نے صبح چھے بچ کے تین منٹ کے اوپر کیا کہ عمران ریاض خان کو ایف آئی نے گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا یعنی ان کو ایف آئی نے گرفتار کیا ہے کس جگہ کے اوپر لے کے گئے ہیں کیا مقدمہ ہے کیوں گرفتار کیا ہے کیا الزام ہے کسی کو ابھی تک کوئی پتا نہیں ہے ائرپورٹ کے عملے نے جھوٹ کی مد میں وہاں موجود لوگوں کو گمراہ رکھا انشاءاللہ اب عمران بھائی خود اس ایکاؤنٹ پر ٹویٹ کریں گے مزید معلومات ان کے ہنڈل آئی آر کے سیس سے حاصل کی جا سکتی ہیں یعنی ان کا جو دوسرا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کے بعد اب ان کے پاکستان زندہ باد کا جو ٹویٹ ہے اس کو فیلحال آپ یہ سمجھئے کہ وہ پھر لگا دیا گیا ٹاپ پہ آ گیا اب یہ تو اس طرح صورتحال ہے کہ کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں اس سے ہوگا کیا اس سے کیا بہتری آ جائے گی شیخ رشید کہہ رہے ہیں چاہتے تھے ان کو گرفتار کیا گیا کہ ایک گرفتاری اور ہوئی ہے چونکہ کل فواد چودری باہر آئے آج شیخ رشید عزت چلے گئے پھر پرویز علاہی کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا آپ یہ بھی جانتے ہیں اور شیخ رشید کو چھوڑ کے اب ایک اور بھی گرفتاری ہوئی ہے اور وہ آمیر سعید ران کی گرفتاری ہے یہ ایڈوائزر ہیں پاکستان مسلمی کاف کے اور مشیر کے طور پر کام کر رہے تھے چیف منسٹر کے کیابنٹ کے اندر اور ان کو بھی رات کو ایف آئے نے مبینہ طور پہ کیونکہ چودری پرویز علاہی کے الزام یہ ہے بارہ بچ کے چوبیس منٹ پہ چودری پرویز علاہی نے ٹویٹ کیا کہ آج ہماری پارٹی کے لیگل ایڈوائزر آمیر سعید ران کو میری رہائشگاہ سے گھر واپس جاتے ہوئے ایف آئے نے اغوا کر لیا گاڑیوں سے پتا چلا کہ ایف آئے کے ساتھ کچھ لوگوں نے اغوا کیا ہے یعنی رات بھر ہمیں یہ لگ رہا تھا ایک کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے کوئی پتا نہیں ہے دوسرے کو جی گرفتار کرنے لگے ہیں تیسرے کو جی گرفتار کر لیا گیا ہے اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس ملک کے اندر ایک مارسل لاؤ نافذ ہو چکا ہے اور ہم سب اس کے اندر کی باریاں ہیں بس یہ ہے کہ اینکر عمران ریاض رات کو پکڑے گئے ہیں باقی شاید ہم سب اس کے اندر ہے ایک بات رات کو ہمارے دوست رائے ساکرن رات کو وہاں پہنچے انہوں نے ہمیں وہاں سے اپ ڈیٹس تھیں اپ ڈیٹس دینے کے بعد فالو کیا عمران ریاض صاحب کو جب یہ گل برگ کے اندر لے کے آئے جہاں پہ بھی لے کے آئے ان کی بہت مربانی آج کوشش کریں گے کہ ان کو معلوم ہو خبر یہ ہے کہ زلہ کے چہری کے اندر پیش کر جائے گا زلہ کے چہری پہنچے اصل اقائق جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے اپنا معاشرہ خیال لکھی گا خدا حافظ